ٹیم ٹیچنگ ٹیم ٹیچنگ کو کوڈ ٹیچنگ بھی کہا جاتا ہے یہ 1954 میں سٹارٹ ہوئی تھی ٹیم ٹیچنگ بسیکلی ایک ٹیچنگ سٹریٹیجی ہے جس میں دو یا دو سے زیادہ ٹیچر سیم کلاس روم میں سیم سوڈنٹس کو سیم سبجیکٹ سیم ٹائم میں پڑھاتے ہیں ہم سپوز کر لیتے ہیں کہ کلاس سکس ہے ہمارے پاس اور میتھ کا لیکچر یا پیریڈ ہے تو میتھ کی کلاس میں دو ٹیچر سیم ٹائم میں جب پڑھائیں گے تو اس کو ٹیم ٹیچنگ کہا جاتا ہے اس کا دوسرا نام کوڈ ٹیچنگ بھی ہے اب ٹیم ٹیچنگ میں کیا ہوتا ہے کہ دو ٹیچر مل کے لیسن پلان کرتے ہیں لیسن کی پریزنٹیشن ہوتی ہے اسیسمنٹ یا ایویلویشن ہوتی ہے یعنی اوورال ٹیچنگ ساری کی ساری دو یا دو سے زیادہ ٹیچر کارے ہوتے ہیں ٹیم ٹیچنگ is a teaching strategy where group of two or more teachers working together to plan, conduct and evaluate the learning activities of the same group of the learners دوسری اس کی definition ہے two or more teachers teach same class at same time in same classroom ٹھیک ہے اب اس میں چھے اس کے مختلف ways ہوتے ہیں ٹیم ٹیچنگ کے چھے ways یا چھے principle ہوتے ہیں first one ہے one teach one observe ایک teacher پڑھاتا ہے دوسرا observe کرتا ہے جیسے picture یہ جو پہلی picture ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ پہلا teacher جو ہے وہ پڑھا رہا ہے دوسرا پیچھے بیٹھ کے observe کر رہیے یہ teacher اچھا دوسرا جو ہے اس میں principle ہے one teach one assist ایک پڑھاتا ہے دوسرا اس کو assist کرتا ہے help کرتا ہے جہاں پہ ضرورت پڑھتی ہے third one ہے parallel teaching parallel teaching اور station teaching alternative teaching ان کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں parallel teaching میں both teacher teach the same class by dividing the class اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ teacher class کو دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کر لیتا ہے ٹھیک ہے suppose کر لیتے ہیں ہم 40 کی class ہے تو 20 بچے ایک teacher کے پاس ہو جائیں گے 20 دوسرے کے پاس ہو جائیں گے تو اس کو parallel teaching کہا جائے گا کہ دونوں teachers نے class کو ڈیوائیڈ کر کے آدھی کلاس کو ایک teacher پڑھا رہے آدھی کو دوسرا پڑھا رہے اچھا دوسری ہوتی ہے station teaching اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے جو ہے وہ class ڈیوائیڈ کی جاتی ہے اب class ڈیوائیڈ کرنے کے بعد وہ جو آدھی کلاس ہے وہ مکمل طور پر ایک teacher کی responsibility نہیں ہوتی class ڈیوائیڈ کرنے کے بعد teacher topic بھی ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں اس کا content بھی ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں آدھا topic آدھی کلاس یعنی group A کو teacher پہلا teacher پڑھا رہے اور group B کو دوسرا teacher پڑھا رہے اب کیا ہوگا جس teacher نے group A کو پڑھایا وہ second half میں اسی lecture کے second half میں group B کو پڑھایا گا اور group B والا group A کو پڑھایا گا اس کو بولا جاتا ہے station teaching اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ teacher class کو ڈیوائیڈ کرنے کے بعد اس کا topic یا content بھی ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں آدھی کلاس کو ایک teacher پڑھا لیتا ہے پھر وہ second half پہ چلا جاتا ہے اور second half والا first half میں آ جاتا ہے first group کے پاس آ جاتا ہے alternative teaching اب ہماری کلاس میں کچھ بچے ایسے بھی ہوتی ہیں جن کی special needs ہوتی ہیں special needs سے کیا مراد ہے اس سے مراد ہمارے وہ بچے جن کو کوئی minor disabilities ہوتی ہیں جو normal کلاس کے ساتھ نہیں چل سکتے ان کا pace ان کی learning activities اور ان کی جو سیکھنے کا عمل ہے تھوڑا سا سوست ہوتا ہے ٹھیک ہے mentally retarded slow learner جنہیں ہم بولتے ہیں تو ایک teacher تو ساری کلاس کے لیے teaching plan کرتا ہے تو second teacher ہوتا ہے نا وہ کیا کرتا ہے وہ ان special بچوں کو assist کرتا ہے جو slow learner ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں alternative teaching اور پھر last one ہے team teaching اس میں دونوں teacher مل کے team teaching کے اندر سب کچھ plan اور teach کارے ہوتے ہیں zone of education academy 0332 8055905 یہ ہمارا واتس ایپ نمبر ہے ہماری سبجیکٹیو اور ابجیکٹیو بک بھی ہیں جس کو آپ پرچیز کر سکتے ہیں اپنے ہوم ایڈرس پہ بالکل فری ہماری ہوم ڈیلیوری سرویس ہے آپ ہماری آن لین کلاسز کا حصہ بھی بن سکتے ہیں پاکستان میں کسی بھی پیڈاگوجی کے امتیان کی پرپریشن اگر آپ نے کرنی ہے تو آپ ہمارے سیشن جوائن کر سکتے ہیں ٹیم ٹیچنگ کے اباؤٹ کوئی بھی آپ کا کوئی سکتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا کوئی سکتے ہیں میں اس کو سمرائز کر دیتا ہوں کہ ٹیم ٹیچنگ ایک ٹیچنگ سٹریٹیجی ہے اس کو کوٹ ٹیچنگ کہا جاتا ہے جس میں دو یا دو سے زیادہ ساتزہ ٹیچر مل کے ایک ہی کلاس روم کے اندر ایک ہی کلاس کو ایک ہی سبجیکٹ سیم ٹائم میں پڑھاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے چھے ڈیفرنٹ وے ہوتے ہیں ایک پڑھاتا ہے ایک observe کرتا ہے one teach one observe ایک پڑھاتا ہے دوسرا اس کی help کرتا ہے one teach one assist parallel teaching class کو divide کر کے پڑھا جاتا ہے station teaching class کو divide کر کے plus content کو divide کر کے پڑھا جاتا ہے alternative teaching ایک teacher ساری کلاس کو پڑھاتا ہے ایک teacher special بچوں کو slow learner کو پڑھاتا ہے team teaching last six اس کا principle ہے جس میں دونوں teacher مل کے ساری کلاس کو پڑھا رہے ہوتے ہیں سب کچھ مل کے plan کر رہے ہوتے ہیں اگلا ہمارا topic ہوگا وہ ہوگا multi grade teaching ویڈیو اگلی بھی لازمی دیکھئے گا اور اگر آپ ہماری book یا پھر ہمارے کسی بھی session کو حصہ بننا چاہتے ہیں 0334 032 8055 905 ہمارا whatsapp number ہے آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں اسلام علیکم